بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آپ میں سے بہت سائے اہباب سٹاک میں انویسٹ کرتے ہوں گے اور جو میرے جیسے لوگ یا کچھ ایسے لوگ جو رہ جاتے ہیں ان کی رہ جانے کی بڑی وجہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو سٹاک کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے تجربہ نہیں ہے ایکسپینیس نہیں ہے تو وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے لیکن آپ لوگ کے لیے آج میں ایک ایسا فنڈ لے کے آؤں جس کے اندر انویسٹ کر کے آپ اپنے شیئر اور تجربے کو پیچھے چھوڑ دیجئے گا اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کے بہاف پہ میزان یہ کام کرتا ہے اور میزان آپ کی سٹاک کے جو انویسٹمنٹ ہے جو آپ ان کا سٹاک کریتے ہیں تو وہ اپنی اس پیسوں سے آگے پھر جوہاں کمپنیوز میں مختلف کمپنیز میں انویسٹ کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق دس سے لے کے گیارہ سے بارہ کمپنیوز کے اندر میزان ڈیفرنٹ سیکٹرز کی کمپنیوز کے اندر انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے جو بنافع نکلتا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے اب اس کا جو فنڈ ہے آپ اس کے میزان کا جو ایک یہ فنڈ ہے ان کی ویب سائیڈ پر لسٹڈ ہے سٹاک ایکسچینج پر بھی لسٹڈ ہے اگر آپ کے پاس سٹاک ایکسچینج کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے کسی بروکر کے ساتھ آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے تو آپ ڈیریکٹلی یہاں سے ان کا سٹاک یہاں سے ان کے جب وہ آپ لوگ شیئر خرید سکتے ہیں جس کی اس وقت مالیت 11.85 ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جب وہ والیم کیا آپ پر ڈاؤن جاتے رہتے ہیں آج کلڈ ڈاؤن جا رہا ہے تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی اس وقت اتنی ویلیو ہے اگر آپ کے پاس بروکر کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ میزان بینک کا یہاں پر یہ ان کے میزان بینک کی افیشل جو میزان گروپ ہے وہاں پہ بھی یہ لسٹڈ ہے ایکسینج ٹریڈ فانڈ ایٹی ایف کے نام سے تو یہ آپ لوگ یہاں پہ اس پہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں یہ ایک اوپن فانڈ ہے جو کی شریک کمپلانٹس کے بھی مطابق ہے یعنی کہ اسلامی قوانین کے مطابق بھی ہے اس کے بعد اس کی آپ لوگ ورث دے سکتے ہیں اس وقت اس کی ورث ہے 0.07 بیلین ہے رسک اس کے اندر ہائی ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے اگر آپ میزان کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں یعنی کہ المیزان گروپ کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مینجمنٹ کی فیس جب وہ ادا کرنی ہوگی 0.5% اور آپ کو 0.50% فیس اس کی ادا کرنی ہوگی اس کی ریٹنگ بھی اچھی خاصی ہے اور یہ پاک پی ایس ایکس میں لسٹڈ ہے تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے المیزان گروپ میں اکاؤنٹ کریٹ کر کے اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے یہاں پہ آپ لوگ اوپن یور ڈیجٹرل اکاؤنٹ اس پر اوپر کلک کر کے یہاں پہ آکے اس کا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے آرڑی ویڈیو بنائی ہویا ہے اس کی جو پریویس پروفارمیس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 2021 کے اندر 15000 ایک لاکھ کے اوپر 15000 کا بنافع ملا تھا اور بینچ مارک اس کے اچھے گئے تھے لیکن 2022 اور 2030 کے اندر اس کا بینچ مارک کچھ خاص نہیں کیا ہے جنہوں نے 2023 کے اندر انویسٹ کی تھی ان کو ایک لاکھ کے اوپر جب وہ ایک لاکھ کے اوپر کا نقصان ہوا ہے تو میں بھی یہ آپ کو آگے جا کے یہ فانڈ فائدہ دے سکتا ہے اور مقصد بھی اس کا بتانے کہ یہی تھا کہ یہ فانڈ جو ہے وہ اس کے اندر انویسٹ کر کے آپ لوگ جہاں وہ جو سٹارک ایکسچینج کا جنجرٹ ہے اسے بچ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فانڈ جہاں وہ تقریباً ٹیکنالوجی سیمنٹ اور پاور گیس آئل گیس تو یہاں پہ مختلف سیکٹر کے اندر اس کی انویسٹ ہوتی ہے اور جہاں پہ ان کو جہاں پہ نقصان ہو رہا تھا تو اس کی فانڈ فوراں سے بیج دیتے ہیں اور کسی اچھی جگہ پہ دوبارہ انویسٹ کر دیتے ہیں ان کے نہیں بلکہ تقریباً کافی سارے چاہے ہیں وہ کمپنی بینک چاہے ہیں وہ یہ فانڈز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ایٹی ایف جیسے کیل فلا کا بھی ہے ایچ بیل کا بھی ہے جی ایس کا بھی ہے جی ایس این بی پی کا بھی ہے میزان کا اس لیے لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی میں آجاتا ہے تو ویسے ایچ بیل کا اس وقت سب سے ہائی لسٹڈ ہے اور ایک اچھا والیم اس کا بہت اچھا خاصہ ہے ویسے میزان کا بھی والیم ٹھیک ٹاک ہے تو اس پہ آپ انویسٹ کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگے ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ لوگ بزنس فید علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں شکریہ